ملکہ الیسپت کی آخری رسمات کی ادائیگی شاہی جلوس میں تابوت ویسٹ منسٹر عہبے میں لائیا گیا ویسٹ منسٹر عہبے میں دعایہ تقریب میں دوہزار افراد شریک ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف سمیت پانچ سو سہر رہان مملکت اور عام شخصیات کی شرکت ملکہ برطانیہ کی تدفین ونسر کیسل میں کی جائے گی ملکہ کو رات ساڑھے گیرہ بجے سکر دخواہ کیا جائے گا ملکہ الیسپت کی جدائی پر برطانیہ بھر میں سوگ ہر آنکھ اشکبار ہر کوئی افسردہ لندن کے مرکز علاقے میں بھی ہزاروں افراد موجود ہیں برطانیہ بھر کے ایک سو پچیس سینیما گھروں میں رسومات دکھانے کا انتظام ٹی وی چینلز پر بھی براہ راست نشریات برطانیہ میں آج عام تعدیل کاروباری مراکس بن ہے حکمران اتحاد ایک بار پھر پی ٹی آئی کو سرپرائز دینے کو تیار پنجاب میں اکتوبر میں تبدیل ہی آسکتی ہے ہم عوان کے لیے بہتر فیصلے کریں گے وزیر دفاع خواج عاصف کی نواز شریف سے ملاقات کے بعد گفتگو کہا اب تو پوری دنیا کہتی ہے دوہزار سولہ میں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی عمران خان کو بڑا ریلیف مل گیا اسلام آباد ہائی کوٹ نے عمران خان کے خلاف دہشتگردی کا الزام ختم کر دیا پی ٹی آئی سرورہ کے خلاف دیگر دفاعات کے تحت مقدمہ چلے گا دہشتگردی کی دفاعات کا غلط استعمال ہوتا رہا ہے چیف جسٹس کے ریمارکس عمران خان نے جلسے میں خاتون جج اور آئی جی اسلام آباد کو دھنسی دی عمران خان پر ناہلی کی تلوار چلے گی یا نہیں الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف تو شاہ خانہ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا عمران خان کے وکیل علی زفر نے دوران سماعت کہا کہ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں کہ ارکان کی امانداری کا تعین کر سکے سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں میمر کے پی اکرام اللہ نے جواب دیا کہ کمیشن اگر کچھ کر نہیں سکتا تو سپیکر کے ریفرنس بھیجنے کی شک کیوں ڈالی گئی مریم نواز کا پی ٹی آئی پروار کہتی ہیں کہ نواز شریف پر ظلم کی انتہا کر دی گئی مخالفین نے انہیں مٹھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی نواز شریف پھر ملکی سیاسی نقشہ ترتیب دے رہے ہیں مخالفین کی اس سے بڑی سزا اور کیا آرمی سیوک جنرل کمرزا ویب بازوا کا چین کا دورہ پاکستان کے لیے ہنگامی بنیادوں پر ایک سو ملین یوان امداد کا اعلان چین مجموعی طور پر پانسو ملین یوان امداد دے گا دورے کے دوران آرمی شیف کی چینی وزیر دفاع سے ملاقات چینی وزیر دفاع نے اسی پیک منصوبوں کو محفوظ بنانے کے لیے پاک فوج کے اقدام کو سراہا سندھ میں سلاب زدہ علاقوں میں بھبائی امراض بڑھ گئے تنگوانی میں ملیریا اور گیسٹرو سے مزید تین بچے انتقال کر گئے کوڈیجی کے علاقے میٹری میں بارہ سالہ بچی دنگ دل گئی خیرپور ناتھن شاہ میں ملیریا میں مبتلا آٹھ سالہ بچہ جان بہار دھل میں ایک قائم خیمہ بستی میں گیسٹرو سے ایک پھول مرچا گیا سر پر چھت نہیں پینے کو پانی نہیں کھانے کو دو نوالے نہیں سلاب متاثرین کی مشکلات مزید بڑھ گئیں میروخان میں ٹینٹ سٹی میں متعدد متاثرین کو ٹینٹ نہ مل سکے چلچلاتی دھوپ سے بچنے کے لیے متاثرین چار پائیوں کی چھاؤں میں بیٹھنے پر مجبور انتظامیہ سے خیموں کا مطالبہ کر دیا منچھر جھیل کے پانی میں ایک فٹ کمی آ گئی اڑل نہر اور کرمپور کے دو مقامات سے منچھر جھیل کے سلابی پانی کا ڈیڑھ لاکھ کیوسک درہ سندھ میں چھوڑ دیا گیا سہون کے دس یونین کاؤنسل میں سلابی صورتحال پر قرار انڈس سائیوے روڈ پر پانچ سے آٹھ فٹ سلابی پانی موجود بہاں سیدہ باد شہر آنے والا روڈ چوتہ روڈ بعد کھول گیا سلاب متاثن کے دکھ بانٹنے کے لیے معروف ادکارہ انجلینہ جولی کا دورہ پاکستان متوقع اقوام متحدہ کی خصوصی علچی نے پاکستان کے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا انجلینہ جولی دوہزار دس میں بھی سلاب متاثن کی دل جوئی کے لیے پاکستان کا دورہ کر چکی ہیں وزیراعظم شہباز شریف رندن سے امریکہ روانہ جنرل اسمیلی جلاس کے موقع پر امریکی صدر سے ملیں گے یون سیکیٹری جنرل اور فرانسیسی صدر سے بھی ملاقات ہوگی صدر یورپی یونین کانسل سمیت اہم عالمی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے جنرل اسمیلی جلاس میں وزیراعظم کا خطاب 23 ستمبر کو ہوگا عمران خان کو بڑا ریلیف مل گیا اسلام آباد ہائی کوٹ نے عمران خان کے خلاف دہشتگردی کا الزام ختم کر دیا پی ٹی آئی سرورہ کے خلاف دیگر دفعات کے تحت مقدمہ چلے گا دہشتگردی کی دفعات کا غلط استعمال ہوتا رہا ہے چیف جسٹس کے ریمارکس عمران خان نے جلسے میں خاتون جج اور آئی جی اسلام آباد کو دھنسی دی عمران خان پر ناہلی کی تلوار چلے گی یا نہیں الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف تو شاہ خانہ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا عمران خان کے وکیل علی زفر نے دوران سماعت کہا کہ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں کہ ارکان کی امانداری کا تعین کر سکے سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں میمر کے پی اکرام اللہ نے جواب دیا کہ کمیشن اگر کچھ کر نہیں سکتا تو سپیکر کے ریفرنس بھیجنے کی شک کیوں ڈالی گئی مریم نواز کا پی ٹی آئی پروار کہتی ہیں کہ نواز شریف پر ظلم کی انتہا کر دی گئی مخالفین نے انہیں مٹھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی نواز شریف پھر ملکی سیاسی نقشہ ترتیب دے رہے ہیں مخالفین کی اس سے بڑی سزا اور کیا آرمی شیف جنرل کمرزا وید باجبا کا چین کا دورہ پاکستان کے لیے ہنگامی بنیادوں پر ایک سو ملین یوان امداد کا اعلان چین مجموعی طور پر پانسو ملین یوان امداد دے گا دورے کے دوران آرمی شیف کی چینی وزیر دفاع سے ملاقات چینی وزیر دفاع نے سی پیک منصوبوں کو محفوظ بنانے کے لیے پاک فوج کے اقدام کو سرہا سندھ میں سلاب زدہ علاقوں میں ببائی امراض بڑھ گئے تنگوانی میں ملیریا اور گیسٹرو سے مزید تین بچے انتقال کر گئے پورڈیجی کے علاقے میٹری میں بارہ سالہ بچی دنگ دل گئی خیرپور ناتھن شاہ میں ملیریا میں مبتلا آٹھ سالہ بچہ جان بہار دھل میں ایک قائم خیمہ بستی میں گیسٹرو سے ایک پھول مرچا گیا سر پر چھت نہیں پینے کو پانی نہیں کھانے کو دو نوالے نہیں سلاب متاثرین کی مشکلات مزید بڑھ گئیں میروخان میں ٹینٹ سٹی میں متعدد متاثرین کو ٹینٹ نہ مل سکے چلچلاتی دھوپ سے بچنے کے لیے متاثرین چار پائیوں کی چھاؤں میں بیٹھنے پر مجبور انتظامیہ سے خیموں کا مطالبہ کر دیا ڈالر نے روپے کی کمر توڑ دی آج بھی مزید ایک روپے سات پیسے مہنگا انٹر بینگ میں ڈالر دو سو سیمتیس روپے کانوے پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی کی قدر چار روپے چالیس پیسے بڑھی اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو پینتالیس روپے چالیس پیسے کا ہو گیا بجلی اور گیس کے بعد پانی کے بل بھی بھاری بھر کم آئیں گے لاہور میں پانی کے بلوں میں پچیس پیسے اضافہ سالانہ دس پیسے کے حساب سے بل بڑھے گا الڈی اے کی گورننگ باڈی نے منظوری دی تھی الڈی اے سکینز میں ٹرانسفر فیس ڈی سی ریٹ سے منسلک عمران خان کے خلاف عوام کو اشتیال دلانے کا الزام وفاقی وزیر جعوید لطیف کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ در وزیر اطلاق مرے مورنزیب اور ایم ڈی پی ٹی وی بھی نامزد فنجاب اسمبلی ہنگامہ رائی کیس میں اطاولہ تارڑ کی زمانت کم فرم دس لیگی ایم پی ایس کی بوری زمانتوں میں ایک روز کی توسیل پرنسپل سیکیٹری اپنے باس سے بھی آگے نکل گئے مہانہ ساڑھے اٹھارہ لاکھ لے کر پرویج الہیو اور چیف سیکیٹری کو بھی پیچھے چھوڑ دیا محمد خان بھٹی سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے افسر بن گئے اگست میں محمد خان بھٹی نے بطور پرنسپل سیکیٹری اٹھارہ لاکھ پچپن ہزار تنخواہ لی چیف سیکیٹری کی تنخواہ چھے لاکھ اور وزیر اطلاقی دو لاکھ روپے ہیں موسیقی